سوال یوں ہے بکلا ہنگامہ فیاض الحسن چوہان بھی تشدد کی ضد میں آئے وزیراعظم کا نوٹس اگواہ کرنے کی کوشش کی گئی فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ بیش بچاؤ کرانے کے لیے آیا تھا مجھ پر تشدد کیا گیا لہور کے اس واقعے کا ذمہ دار کون ہے مظیر بات صاحب اس پر اوپن آپشنز ہیں آج جو ساڑھے چار گھنٹے سر ہوتا رہا ہے لہور میں یقین کریں بڑی شرم آئیے دیکھ کے کس معاشرے کی اکاسی ہے یہ دیکھئے یہ واقعہ عام طور پر ہماری میں بہت سے کومنٹ سن رہا تھا کہ جی ادم برداشت ہے میرا خیال ہے یہ واقعہ ناقابل برداشت ہے اور یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی تعلیمی سند لینے سے آپ تعلیم یافتہ نظر آتے ہیں قانون کی ڈگری لینے سے آپ قانوندان بن جاتے ہیں یہ جو آج آج کا جو واقعہ ہے یہ انتہائی شرمناک ہے قابل مضمت ہے اور اس کے سو فیصد ذمہ دار وکیل ہے دیکھئے اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ کوئی ویڈیو چل رہی تھی یہ بات مان بھی لی جائے کہ آپ آئی جی کے پاس گئے تھے اور مقدمہ نہیں لیکن جو ایکشن میں نظر آئے اور یہ نہیں کہ بظاہر وہ وکلا تھے یہ یقیناً وکلا تھے یہ کم سے کم کالا کوٹ نہیں پہنے ہوئے تھے ان کے پاس ڈگری بھی ہوگی کیونکہ ہماریاں جس طرح ڈگری حاصل کی جاتی ہیں جس طرح ہماریاں چیٹنگ سے لوگ پاس ہو کے آتے ہیں تو ڈگریہ مل جاتی ہیں ہماریاں اسی لیے میں نے کہا کہ صرف تعلیمی سند ہاتھ میں ہونے سے آپ تعلیم یافتہ نظر نہیں آتے آج آپ کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے آپ نے پولیس موبائل جلائی آپ نے ایک صوبائی وزیر پر تشدد کیا اور جو چار مریض جہاں باہق ہوئے ہیں وہ یقیناً یقیناً اسی اسی جو یہ جو کارروائی جیل یہ اس کے بہار ہو رہی تھی اسپطال کے اس کے اثرات تھے یہ اس کے تو میرا خیال ہے سو فیصد وکیل ذمہ دار ہیں دیکھئے ماضی میں جو واقعات ہوئے ہیں ایک واقعے میں تو اس وقت کے وفاقی وزیر جو تھے وہ تقریباً مرتے مرتے بچے تھے اپنے شیر افغن نیازی محروم اور ان کو اتضاد احسن صاحب نکال کے لے گئے تھے لیکن ہم نے نہیں دیکھا پچھلے چند سالوں میں کہ کبھی بھی ایون جو سیشن اور لوکل ججز تھے ان تک کے کمروں میں جا کے تشدد ہوگا لیکن آج تک نہیں دیکھا کہ وکیلوں کے خلاف کارروائی کی گئی آج تک عالی عدلیہ بھی خاموش رہتی ہے ماضی میں جو ہمارے چیف جسٹس رہے ہیں افتخار چودری صاحب انہوں نے تو خاص طور پر اس طرح کے جب بھی واقعات ہوتے تھے تو پولیس اگر پولیس کوئی کارروائی کرتی تھی تو پولیس کے خلاف کارروائی ہو جاتی تھی تو آپ نے اس کو بڑھاوا دیا آپ نے اس کو برداشت کرتے گئے آپ نے کبھی بھی اور باہر ایسوسیشن بدقسمتی سے کس طرف آکے کس سائیڈ پر آکے کھڑی ہو جاتی ہیں ایسے واقعات کو میرا خیال ہے جتنا بھی انکرچ کیا گیا وہ بڑھتے چلے گئے اور اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ یہ بلکل بھی یقیناً جب تک آپ اس پر کارروائی نہیں کریں گے اب سنا ہے کہ کل وکیل جو ہے وہ عرطال کر رہے ہیں یعنی جو ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اپنے اپنے کیسز لے کے وہ کیسز بھی وہ جاتے ہیں ایک عجیب انداز ہم نے اپنا لیا ہے جمہوریت کے نام پر اعتجاج کا کہ جی سڑک بن کر دی جی اعتجاج ہمارا حق ہے جی ہم نے روڈ بلوک کر دی اعتجاج ہمارا حق ہے ہم نے دردہ دے دیا اعتجاج ہمارا حق ہے یعنی اس اعتجاج کا جو ultimate victims ہوتے ہیں وہ جمہور ہوتے ہیں چاہے آپ بس کو آگ لگا دیں یا سڑک بلوک کر دیں یا ٹریفک جیم کر دیں تو میرا خیال ہے آج جو واقعہ ہوا ہے مجھے تو اور کوئی نہیں صرف وکیل اس کے ذمہ دار نظر آتے ہیں ٹھیک بکلا کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں موسیقی